ناظرین اسلام علیکم ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں محفش مکین آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین بھارتیا جنتہ پارٹی کے دفتر سری نگر میں آج کافی لوگوں نے شمولیت اکتیار کی جن میں پی ڈی پی سے واپستہ رہے جاوید جانباز ایک معروف نوجوان سیاستدان جیسے اہم شخصیت نے بی جی پی کے جمہو کشمیر آرگنائزنگ سیکٹری اشو کول کے سامنے اپنے کئی ساتھیوں سمیت شمولیت اکتیار کی اس موقع پر اشو کول نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی جمہو کشمیر میں انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ بی جی پی اسمبل انتخابات میں جمہو کشمیر میں پچاس سے زیادہ سیٹو پر کامیابی حاصل کرے گی پینیو سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کول نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستھر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول کرنا چاہیے اگر کسی سیاسی جماعت کو آرٹیکل تین سو ستھر پر حال ہی میں سپریم کورٹ کے سنائے گئے فیصلے سے تحفظات ہے تو میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک جمہوری ادارہ ہے اور بی جی پی نے ہمیشہ ملک کے جمہوری اداروں کی عزت کی ہے وہی پینیو سے بات کرتے ہوئے جاوید جانباز نے کہا کہ بارتیا جنتا پارٹی عوام دوست پارٹی ہے جہاں چھوٹے بڑے ذات پات امیر گریب اور رنگو نسل کا بیدباؤں نہیں ہے بی جی پی وہ پارٹی ہے جہاں چائے بیجنے والا بھی وزیر ازم بن سکتا ہے اسی دوران پینیو سے بات کرتے ہوئے بی جی پی کے نائب صدر زلہ سری نگر وانی حلال احمد نے کہا کہ میں نے جب سے بی جی پی میں شمولت اکتیار کی ہے تب سے میرے علاقے میں کافی کام ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے اسمبل الیکشن اور پارلیمنٹ الیکشن میں جمہور کشمیر عوام بی جی پی کو ووٹ دے کر تمام خاندانی راج کرنے والے سیاستدانوں کو یکسر مسترد کر دے گی پیش ہے گفتگو کی یہ جلک پارلیمنٹ الیکشن جو ہوگا یہاں کشمیر میں یہ سیٹیٹ کا اندر ہوگا یا سبھی یوٹی ہی رہے گا نہیں وہ تو ہم نہیں کہیں گے سپریم پورٹ نے کہا کہ یوٹی دے دو یوٹی کو سٹیٹ ہوت میں بدل دو اب جو بھی ہوگا وہ ہمارے سامنے جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں کل ڈاٹر فاروق عبداللہ صاحب نے بھی ایک میٹنگ کی ہے محبوبہ مفتی نے بھی اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جو بیانات آ رہی ہیں اب اس کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں بھائی صاحب سپریم کورٹ سب سے بڑا نرنے کرنے والا فورم ہمارے ستنتر بھارت میں ڈیموکرائٹک بھارت میں ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا آپ نے اگر یاد ہوگا میں نے آج سے ایک سال پہلے بھی کہا سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم کو ماننے ہوگا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر ایک کو ماننے ہونا چاہئے ہر ایک کو منظور ہونا چاہئے اب کسی کو اس میں کوئی ہے تو وہ جانے لیکن بھارتی ایجنتہ پارٹی اس بات پر ہے کہ سپریم کورٹ نے جو نرنے دیا ہے جو فیصلہ دیا ہے وہ سب کو ماننا چاہئے سر میں ہر ایک پارٹی میں عودے دار رہا ہوں چاہے پیڈی پہ میں رہا ہوں چاہے نیشن کانسلس میں رہا ہوں میں چیئرمین منسل کارپریشن کا پانچ سار رہا ہوں مگر یہ کھاندانی راج ہم کو کبھی آگے نہیں آنے دیتے تھے جب بھی یہ آتے تھے اپنے کسی نہ کسی ریلیٹ کو آگے لاکے ہمارے کھڑا کرتے تھے ورکر ہم رہے ہم نے منت کی اتنے آگے آیا ہم نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی آپ نے کسی نہ کسی بیٹے کو کسی نہ کسی رشتدار کو آگے کھڑا کرتے تھے بھارتی ارچانتہ پارٹی میں یہ نہیں ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو جوائن کیا کہ میں نے بڑی قریب سے دیکھا کہ بی جی پی کا کیا رول ہے انہوں نے کیا کیا یہ کھوکلے دعوی نہیں کرتے یہ لوگوں کو جھوٹی بولتے جو بھی آج تک میں نے ریالٹی دیکھا ان سالوں میں یہ صحیح میں کام کرتے یہ دکھاوا نہیں کرتے ہیں مگر یہ ریالٹی میں کام کرتے یہ گراس روٹ پہ کام کرتے میرا بھی دل کیا کہ نہیں میں پچھلے بیس پچیس سالوں سے دونکھے میں رہا ہے میں نے اپنے ورکروں کو میں نے اپنے قوم کو دونکھے میں رہا ہے اگر کسی گریب کا کبھی بلا کرنا چاہتے وہ اس پارٹی میں آئے میں لوگوں کو دعوت کرتا ہوں کہ آپ بی جی پی میں آئے اور لوگوں کو بلا کیجئے اپنا تو ہوتا ہے ہم تو ورکر ہیں گراس روٹ کے ہم بھی چاہتے کہ گراس روٹ کی طرف سے ہم بھی بی جی پی کی طرف سے کہ لوگوں کو بلا کریں اور بی جی پی کا بہت 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 شکریہ ہے کہ انہوں نے ہم کو یہاں جوائن کر آیا ہم بھی چاہتے کہ دل کے گہرائیں سے کام کریں گے آگے اور گراس روٹ پہ دیکھیں ایک چیز ہے بی جی پی میں ایک چیز میں نے دیکھا پہلے ہی یہاں پر کھاندانی راج نہیں چل رہا ہے آپ لیجے کانگریس کی ہسٹری جناب علی نہرو جی پھر اندرہ جی ساری نہرو جی نہرو جی کے بعد اندرہ جی اندرہ جی کے بعد راجو جی راجو گاندی کے بعد جناب میڈم سونیا گاندی یا یہاں کی میں ریجونل پارلٹیوں کی بات کروں مرہوم شیخ عبداللہ پھر فارق عبداللہ پھر عمر عبداللہ اب ما شاء اللہ عمر عبداللہ کے دو بچے ہیں وہ بھی مت سیاست میں آئیں گے اب پی ڈی پی کی مثال لیجے تو وہاں پر کھاندہ نہیں رہا چلتا ہے دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے آنریبر پریم منیشٹر صاحب ایک چائے بیجنے والے تھے ایک گریب گھر سے وہ وابستہ رکھتے تھے اور وہ اس وقت ہندوستان کے پریم منیشٹر ہے مہمت سے وہ وہاں پر پہنچے آپ مجھے بتائیں اس کے کون بائی پولٹیشن میں ہیں کون سے ان کے رجدار پولٹیشن میں ہیں یہاں پر بھیجے پی میں میں نے ایک چیز دیکھا یہ ہر کسی انسان کو جو کام کرنے والا موقع دیتے ہیں ایسے سات آٹھ مینے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو جو میں پچیس سال کے بعد کانگریس سے نکلا جو مجھے بیجے پی میں امیدے تھی اور میری امیدے ساری پوری ہو گئی میرے ورکروں کے مسئلے تھے میرے کانوچنسیوں کے مسئلے تھے تو اس پیورٹ میں مجھے وہ پورے ہو گئے اور مجھے لگ رہا ہے واحد یہاں پر ایک جماعت ہے ہندوستان میں بیجے پی جو نمبر ون جماعت ہے جس سے ہزاروں لوگ اس وقت جڑ رہے ہیں آج آپ دیکھیں کم سے کم چار سو لوگوں نے یہاں پر جوائن کیا تو انہوں نے کیوں جوائن کیا ہے اسی لئے کیونکہ بیجے پی کا جو جنائے بیلی پیغام ہے لوگوں کے لئے اور جو بیجے پی یہاں پر کام اس وقت چڑھ رہا ہے بیجے پی مجھے لگ رہا ستھر سالوں سے یہاں پر وہ کام کبھی ہوئے ہی نہیں ہے اور یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں آپ دیکھیں آپ یہاں کیمرہ گمائے دیکھیں یہاں کتنے لوگ جوائن کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور جو میں نے پچیس سال دیئے کانگریس میں وہ میں نے ضائع کیے پچیس سالوں میں جنائے بیلی وہ مقام مجھے کانگریس پارٹی میں نہیں ملا جو مجھے بیجے پی میں ملا ناظرین یہ تھا اس وقت کا اہم اپ ڈیٹ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ